اچھا ابھی تک ہم نے کور کیا ہے بیسک کوریکشن کریٹیو اور کلر ویلز میں تھوڑا سا ہم نے دیکھا تھا کرز یہ بھی کیوئی ہیں مطلب یہ چار چیزیں ہم نے کر لئے ہیں تقریبا اس کے بعد اچھ ایسر سیکنڈری اور وینئٹ یہ رہ گیا ہے کلر ویلز کو بھی تھوڑا سا دوبارہ دیکھ لیتے ہیں اور اچھ ایسر سیکنڈری اور پھر وینئٹ کچھ ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں جن میں ایک ویڈیو کا کلر دوسری ویڈیو کے ساتھ میچ نہیں کر رہا ہوں اس کے لئے کلر ویلز اینڈ میچ والا یوز کر سکتے ہیں یہ پینل یہ لینڈسکیپ کی امنے ویڈیو بنائی ہوئی ہے برک پڑی ہوئی ہے پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ درخت ہویا رہے ہیں اگر فیصل کریں میں اس کو یہاں پر رکھتا ہوں اور اس کو میں میچ کرنا چاہتا ہوں کسی مووی کے سین کے ساتھ جو میچ کر رہا ہوں پہلی بات یہ کہ آپ دیکھیں کہ اگر دین کا سینہ آپ کے کلپ میں جس چیز سے میچ کر رہے ہیں اس میں بھی دین کا ہی سینہ ہونا چاہیے یہ نہیں کہ رات والا سین ڈال دیں تو وہ اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہا ہوں اس کو اگر ہم سیو کرتے ہیں سیو ایمیج ہے لیکن یہ ویب پی میں کر رہا ہے تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ویب پی میں سیو نہیں کرنا ٹھیک ہے کیونکہ ویب پی سپورٹ نہیں کرے گا تو آپ یہ ایک چیز ہمیشہ ادھر رکھ لیا کریں نیچے ٹاسک بار میں سرچ کریں ایس این آئی ڈبل پی سنپنگ ٹول اس کو اپن کریں نیو کریں اور اس کا سکرین شاٹ اسے لے لیں فائل میں جائیں اور سیو کر لیں سیو ایس کپچر کے نام سے میں اس کو سیو کر رہا ہوں ڈسٹاپ پہ کر لیتے ہیں پہل ایسے سیو ہے تو اس کی جگہ کر رہا ہوں تو اس کو لے کے جاتا ہوں میں پریمیر پرو میں ٹھیک ہے اس کے آگے رکھ لیں اٹھا کے رائٹ کلک کروں اس پہ اور سیٹ ٹو فریم سائز کر لیتے ہیں بڑا ہو جائے اب میں نے ان دونوں کے کلرز کو میچ کرنا آپ اس میں تو اس کے لیے آپ یہ کلر ویلز این میچ والا پینل یوز کر سکتے ہیں خود سے اوپر نیچے کر کے ٹونز آپ سیٹ کر سکتے ہیں یہ کلر ویرہ سیٹ کر کے خود سے بھی کر سکتے ہیں ایک آٹومیٹک میتھڈ بھی ہے جس سے آپ یہ کم کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو یہ اس کے اوپر دیا ہوگا کمپیرزن ڈیو اس پہ کلک کریں تو یہ اسے دو تھامنیلز دے گا یہاں پر ایک نیچے ڈارٹ سا بھی اس ڈارٹ کو آگے لے جائیں آپ نے اپلائی میچ پہ کلک کر دی رہا ہے تو یہ خود سے اس میں میچنگ کرے گا لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ میچنگ نہیں ہوئی تو پھر آپ تھوڑا سا ان سلائیڈر کے ساتھ چھیر چھار کر سکتے ہیں تو میں یہ کرتا ہوں کہ پہلے اس پہ ڈبل کلک کرتے ہیں تاکہ یہ ایک سائٹ پہ یہ نظر آئے سورس وینڈو میں اور دوسری سائٹ پہ کمپیرزن ڈیو کو آف کر لیتے ہیں تو یہ نظر ہے ٹھیک ہے یہ اس نے کوشش کی ہے میچ کرنے کی لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہے جیسے کہ یہاں پر یہ جو ایریا ہے یہ جو گرین کرنے کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ شیڈوز میں جائیں یہ نیچے شیڈوز لکھا ہو اس کو گرین کی طرف لے کے جا رہا ہوں اور اس کی انٹینسٹی کو تھوڑا کم زیادہ کر کے دیکھیں میٹ ٹونز کو بھی کم زیادہ کر کے دیکھیں تھوڑا آئی لائٹس اس کے ساتھ بھی شیڈ شیڈ کر کے دیکھیں تو یہاں پر میں تھوڑا سا اس کو ریڈ کرر دے رہا ہوں اس کو کم زیادہ کر کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد آتے ہیں ہم HSL secondary یہ کس لیے یوز ہوتا ہے یہ اس لیے یوز ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی کلر سپیسیفیک اس کو چینج کرنا ہے یا اس کی انٹینسٹی کو کم زیادہ کرنا ہے تو یہ کسی اور ویڈیو میں ہم اپلائی کر کے دیکھتے ہیں ادھر سے میں یہ سب چیزیں ڈیلیٹ کر رہا ہوں یہاں پر ایک ویڈیو انپورٹ کرتے ہیں اس کو اٹھا کے میں اگر ڈیریک پریمیر پرو میں ڈالنا چاہتا ہوں ایک شارٹ کٹ کی آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو کلک کر کے میں نے اٹھایا ہوا ہے آٹھ دبائیں اور ساتھ میں ٹیب دبائیں ٹیب دباتے جائیں گے تو یہ چینج ہوتا جائے گا چینج ہو رہا ہے یہ پریمیر پرو پر آگیا ہے چھوڑ دیں تو یہ پریمیر پرو کھل جائے گا اسی طرح اگر آپ نے کوئی اور کھول نہ ٹیب چینج کر سکتے ہیں تو اس کو اٹھا کے میں یہاں پر رکھا ہے یہ سورس اٹھے جائے اس کو اگر پلے کر کے دیکھیں یہاں پر دیکھیں یہ جو پارٹ ہے جس میں یہ زوم ہویا ہویا ہے براؤن سا کلر نظر آ رہا ہے تو کلائنٹ نے یہ بولا ہوا تھا لگے کہ جس لوگوڈ میں ہم نے اس میں ڈالا ہوا ہے تو یہ لوگوڈ اس کو ساف کر رہا ہے یہ چیز تو ہم نے اس کو جو ایڈٹ کر کے دیئے وہ یہ پلے کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ہوگی نا یہ آپ اچھے سل سیکنڈری کو یوز کر کے کرتے ہیں اوریجنل فوٹیج کو ہم یہاں پر رکھتے ہیں اور یہاں سے جو پارٹ جس میں ہم نے سفائی کرنی ہے اس کو صرف سلیٹ کرتے ہیں مطلب یہ یہاں سے یہ شوہ نہ شروع ہوئے تو اس کو یہاں سے میں کٹ کر لیتا ہوں یہاں پر یہ ختم ہو رہا ہے وہاں سے بھی اس کو کٹ کر لیتا ہوں صرف اسی پارٹ میں ہم کیا کریں گے کلر گریڈیم کریں گے یا کلر کوریکشن کریں گے پہلے ہمیں یہ کلر سلیٹ کرنا ہے جس میں ہم نے اس کلر کو چینج کر کے واپس وائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کلر کو سلیٹ کے اسے کریں گے اس آئی ٹراپر ٹول سے اور اس کلر کو سلیٹ کریں گے جو براؤن سا ہے ٹھیک ہے کلک کرنے کے بعد یہ جو نیچے کلر گری لکھا ہوئے اس پہ اسے ٹک کر دیں ٹک کریں گے تو صرف وہی کلر شو ہوگا باقی سب کچھ گری شو ہوگا تو یہ جو اوپر ہینڈلز بنے ہوں ہیں HSL Q saturation and Luma یہ ان چیزوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو یہ آپ ان کو آگے پیچھے کر کے سٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ جو کلر ہے U تو ہم نے سلیٹ کیا ہے شاید اس وائے سے وہ ہل نہیں رہا saturation ہم ہم زدہ کر کے دیکھتے ہیں ابھی دیکھیں وہ چینج ہو رہا ہے تھوڑا باقی سب کچھ گری ہونا چاہیے جو ہم نے کلر سلیٹ کیا صرف وہ ہی ہونے چاہیے ہر ویڈیو پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے لومہ کو تھوڑا چھڑ شٹ کر کے دیکھتے ہیں اس کے ساتھ تو یہ باقی ویڈیو میں سے سلیٹ کرتا جا رہا ہے یہ براؤن سا کلر ہے جتنا ہمیں چاہیے اتنا رکھ کے اس کے بعد ہمیں اس میں correction کریں گے اس کا کلر چینج کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ چینج کیسے ہوگا یہاں نیچے سے ٹھیک ہے اس کا tint یہاں سے چینج کر سکتے ہیں temperature ہوگا رہا ہے اگر میں اس کو desaturate کر لیتا ہوں desaturate کروں گا تو یہ black ہونے شروع جائے گا مطلب اس میں سے color ختم ہو جانا شروع جائے گا آگے لے کے جاؤں گا تو زیارہ بڑے گا تو اس میں سے ہم نے color کام ہی کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ والا color ختم کرنا ہے اور اس کی جگہ ہم نے white introduce کروانا ہے یا کچھ اسے کام کرنا ہے کہ یہ ختم ہو جائے تو یہ ان handles کے ساتھ share chart کرتے جائیں گے تو یہ خود بہت ٹھیک ہو جائے گا temperature کو ہم تھوڑی left side پہ لے کے جاتے ہیں اس کی بجائے saturation کا اگر بے شک اتنا ہی رکھیں یہ جو ہے color wheels سے بھی ہم اس میں تھوڑی adjustment کر سکتے ہیں blue میں نے اس میں introduce کیا تھوڑا اور اس کو میں blue کو اوپر لے کے جا رہا ہوں تو تھوڑا یہ white ہونے شروع ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑا اس میں اثر ڈالے گا اب اس کو تھوڑا saturation کو کام کرتے ہیں اچھا denise اور blur یہ چیز بھی ہے اس میں اگر blurنس ایڈ کریں گے تو وہ تھوڑا blur ہونے شروع جائے گا وہ part denise کو بھی آگے کر کے دیکھتے ہیں بلکل vibe کرنا ہے اچھا یہ ہٹا کے دیکھتے ہیں ابھی دیکھیں کافی اتک فرق پڑ گیا ہے وہ جو چیز ہم نے start کی تھی اس میں اور اس میں کافی difference آ گیا ہم نے کرنا یہ تھا کہ یہ شروع میں یہ show پھر آہستہ آہستہ وہ ختم تو اس کے لیے key framing بھی تھوڑی سی آپ کو بتا دیتا ہوں تو اس کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو select کریں نیچے اگر آپ جائیں تو lumetri color black option آ رہا ہے جو یہاں پر بھی ہے وہی اس میں add ہو گیا جب آپ lumetri color میں share shot کرتے ہیں تو یہ خود بہ خود یہاں پر add ہو جاتا ہے effects control میں ویسے show نہیں ہوتا اگر میں اس lumetri color کو delete کرتا ہوں تو یہ original show کرے گا جو ہم نے اس میں color grading کی تھی وہ ختم ہو گئی ٹھیک ہے ctrl z پرس کرتا ہوں یہ واپس آ گیا تو ہم اس میں یہ کرتے ہیں کہ یہ ہم نے share shot کس کے ساتھ کیا ہے بھی HSR secondary کے ساتھ تو یہاں پر دیکھیں HSR secondary ادھر بھی لکھا ہو ہے اس کو اٹھا کے میں کہیں ادھر رکھ لیتا ہوں اس side بھی لے گیا گیا اس میں آپ دیکھیں یہاں پر HSR secondary اس میں تھوڑا نیچے جائیں تو یہاں پر یہ ایک گڑی بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس گڑی پر click کریں گے تو یہاں پر ایک dart add ہو گیا پیچھے جائیں تھوڑا شروع میں ہم نے اس color grading کو بلکل ختم کرنا ہے reset parameter اس کو click کریں گے تو یہ reset ہو جائے گا تو ابھی اگر play کر کے دیکھیں گے تو یہ دیکھیں آہ استہ استہ ہو رہا ہے white HSR secondary کے بعد آتا ہے last vignette یہ کرتا کہ اس کو اگر amount کو میں بڑھاتا ہوں تو یہ دیکھیں سائٹوں سے وہ white ہو رہا ہے اگر میں left side پر لے گے جاؤں گا تو سائٹوں سے black ہو گا تو یہ سائٹوں سے black اور white کو add کرتا ہے فرسکر میں میں black add کرنا چاہتا ہوں تو یہ اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ سنٹر میں ہم فوکس کرو ہیں میڈ پائنٹ آپ اس کا چینج کر سکتے ہیں اس کی راؤنڈنیس کم زیادہ کر سکتے ہیں میڈ پائنٹ میں تھوڑا سا ہم دلے گیا تمہیں پھر راؤنڈنیس کم زیادہ کر کے دیکھ سکتے ہیں راؤنڈنیس چینج ہو رہی ہے اس کے لئے فیدر بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں فیدر بالکر zero کریں گے تو یہ ایسے ہو جائے گا اور زیادہ کریں گے تو ایسے ہو جائے گا اچھا ایک اور چیز آپ نے اگر کلر گریڈنگ ایک چیز میں کر لی ہے اور وہ آپ دوسری چیز میں دوبارہ نہیں کرنا چاہتے آپ چاہتے ہیں اس میں ایک کلپ میں ہم نے کلر گریڈنگ کر لی اور دوسری میں وہ خود با خود چلی جائے اس کے لئے کیا کریں گے اب اگر میں چاہتا ہوں یہ والی کلر گریڈنگ جو اس میں ہوئی بھی ہے وہ باقیوں میں بھی ہو جائے تو اس کو میں یہاں سے کاپی کر لیتا ہوں کنٹرل سی بھی پریس کر سکتے ہیں اوپر copy کا option ہے سب سے اوپر copy کرنے کے بعد آپ نے جن clips میں اس کو introduce کروانے ہیں ان کو select کریں گے اسے rectangular selection کر کے select کر لیں ٹھیک ہے right click کریں copy کی نیچے ہے paste attributes ٹھیک ہے paste attributes پہ click کریں تو یہاں پر دیکھیں یہ elementary color tick ہوئے ہوگا خود با خود اگر نہیں ہوئے ہوگا تو آپ کر لیں اس کو ٹھیک ہے اور ok کر دیں تو جو color اس میں ہوگا وہ اس میں چل جائے گا color grading جو اس میں کی ہوئی ہم نے ٹھیک ہے سمجھ آئیے تو ایک میں سے color grading آپ دوسرے میں کر سکتے ہیں ابھی یہ جو clip تھی ffx پہ click کرتے ہیں تو original یہ تھی color grading جیسی ہے اس کو دیکھیں original اسی تھی color grading جیسی ہے اکثر ہم میں سے ہی کرتے ہیں کہ ایک clip کو صرف color grading کرتے ہیں باقیوں کو نہیں کرتے ہیں باقیوں کو باس paste کر لیتے ہیں